اسلام علیکم میرے نام موسیر رزا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آپ کے علم ہے کل ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہوا کچھ یوں کہ ایک کشتی جس میں تقریباً سات سو افراد شامل تھے وہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جا رہے تھے یہ سات سو افراد پاکستان انڈیا اور بغلہ دیش سے تھے خبر یہ ہے کہ ان میں تین سو افراد پاکستانی بھی تھے کشتی میں وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی اُلٹ گئی یہ کشتی گریس سے تقریباً اسی کلومیٹر دور سمندر میں اُلٹ گئی اور اس میں موجود تمام افراد سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے بدقسمیتی سے پاکستان کے جو تین سو افراد شامل تھے اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایک ہاندان کے دو دو چار چار لوگ بھی شامل تھے یہ لوگ ایجنٹس کو لاکھوں روپے کی فیس ادا کر کے آئے تھے تاکہ وہ ایک بہتر روزگار حاصل کر کے اپنی زندگی کو کمیاب بنا سکیں گے یہ لوگ ڈنکی لگا کر آتے ہیں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈنکی کیا ہے اور اس کا پراسس کیا ہوتا ہے جب کبھی بھی آپ یورپ یا کسی بھی دوسرے ملک کو جانے کیا آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک لیگل وے اور دوسرا اللیگل وے لیگل وے میں آپ ویزا حاصل کرتے ہیں یعنی ٹورسٹ ویزا، سٹڈی ویزا یا جاب ویزا اور آپ اس کے ذریعے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے اللیگل وے غیر قانونی طریقہ اس طریقے میں آپ بارڈر کراس کرتے ہیں جسے ڈنکی کہا جاتا ہے ڈنکی، سمندر اور پہاڑوں، سہراؤں اور جنگلات کے راستے سے کی جاتی ہے اس کا کیا پراسس ہے؟ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈنکی لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ سب سے پہلے اپنے لیے ایک ایجنٹ تلاش کرتے ہیں جو آپ کو راستہ دکھا سکے جو آپ کو گائیڈ کر سکے جو آپ کی رہنمائی کر سکے کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کدر سے جانا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے جب آپ کو ایک دفعہ ایجنٹ مل گیا تو اس کے بعد اس کی فیس ہوتی ہے وہ تے ہوتی ہے یورپ میں جانے کے لیے آپ کے پاس تقریبے پندرہ سے پچیس لاکھ روپے ہونا ضروری ہیں جو آپ ایجنٹ کو دیتے ہیں آپ اسے فیس پی کر دیتے ہیں یہ ایجنٹ تین چار گروپ پر مشتمل ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے یورپ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو ایجنٹ ملے گا وہ پاکستان سے ایران تک ایک ایجنٹ ہوگا ایران میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں آپ کو دوسرے ایجنٹ ملے گا جس کی علادہ فیس ہوگی جب آپ ایران سے دوسرے ملک یعنی ترکی پہنچ جائیں گے تو ترکی میں آپ کو دوسرے ایجنٹ ملے گا جس کی علادہ فیس ہوگی ترکی کے بعد جب آپ گریس یا یورپ کے کسی دوسرے ملک جائیں گے تو وہاں کا ایک علادہ ایجنٹ ہوگا جس کی علادہ فیس ہوگی یعنی یہ پندرہ سے پچیس لاکھ رپیس یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے سارے ایجنٹ میں تقریباً تین چار چار لاکھ رپیس آپ کو فیس پی کرنی پڑتی ہے اب سوال یہ پیت ہوتا ہے کہ ڈنکی کیوں لگائی جائتی ہے اس کا بہت سمپل سا جواب ہے جب آپ لیگل طریقے سے الیجیبل نہیں ہوتے تو پھر آپ کو مجبوراً الیگل وے اپنانا پڑتا ہے غیر قانونی طریقے سے آپ جب جائیں گے تو آپ کو ڈنکی لگانے پڑے گی اس کے لیے ڈنکی لگانے کے لیے آپ کو سمندر کا سفر طے کرنا پڑے گا پہاڑوں سے گزرنا پڑے گا سہراؤں سے گزرنا پڑے گا اور گھنے جنگلات سے گزرنا پڑے گا دوستو یہ سارا پراسس جو ہے اس کے دوران بہت زیادہ رسک ہوتے ہیں بہت زیادہ تھریٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ڈنکی کا پراسس ہے اس کے دوران رسک کیا کیا ہے سب سے پہلے جو رسک ہے وہ اگر آپ پیدل نہیں چل سکتے پھر تو آپ اس کے بارے میں سوچیں بھی نہ کیونکہ جو سب سے زیادہ رسک ہے وہ پیدل چلنے کا ہے یعنی آپ کو تقریباً سات آٹھ گھنٹے مسلسل پیدل چلنا پڑے گا تو اگر آپ پیدل نہیں چل سکتے یا آپ راستے میں احمد چھوڑ دیں گے تو آپ کو وہیں چھوڑ دیا جائے گا باقی ایجنٹس کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ دوسرے لوگوں کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ پیچھے تن تنہا رہ جائیں گے دوسرے نمبر پر ہے بھوک کا مسئلہ یعنی آپ کو راستے میں کھانے پینے کو جو چیزیں ہیں وہ شارٹ ہو سکتی ہیں یا آپ زیادہ مقدار میں اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے اور ممکن ہے کہ راستے میں آپ کو خوراک نہ بھی ملے تو آپ کو بھوک بھی برداشت کرنا پڑے گی تیسرا ہے جو جنگلی جانور ہیں ان کا مسئلہ یعنی آپ کو بعض اکات رات کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے دن کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے اگر آپ جنگلات سے گزر رہے ہیں تو یہ ایسے جنور بھی ہوں گے جو آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس اپنے بچاؤں کے لیے وہاں ہوتا بھی کچھ بھی نہیں ہے چوتھے نمبر پر ہے لوٹ مار کا مسئلہ دوستو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں تو انہیں راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے انہیں اغواہ کر لیا جاتا ہے پھر ان کی ویڈیو بنا کر جس میں ان پر تشدد کیا جاتا ہے وہ ویڈیو ان کے گھر والوں کو بیجی جاتی ہے اور اس کے بدلے ان سے پیسے مانگی جاتے ہیں اگر پیسے نہیں دیے جاتے تو پھر ممکن ہے کہ آپ کو راستے میں ہی قتل کر دیے جائے گا یہ تو تھے رسک اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں تھریٹس کیا ہیں سب سے پہلے جو تھریٹ ہے وہ موبائل فون کا ہے یعنی آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہوگا اور راستے میں اگر ہے بھی تو راستے میں سنگل نہیں ہے یعنی آپ اپنے جو کسی سے بھی جو رشتہ دار ہیں یا اپنے گھر والے ہیں آپ ان سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتے نہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ کی کوئی سہولت ہوگی نہیں کال کی سہولت ہوگی یعنی آپ ایک دفعہ جب گھر سے نکل گئے تو پھر سمجھیں کہ آپ کا رابطہ پچھلے جو آپ کے پیارے ہیں ان سے آپ کا رابطہ ختم ہو گیا دوسری نمبر پر ہے ایجنٹ دوستو ایجنٹ آپ کو ہی لے کر یورپ جاتا ہے آپ کی ذمہ داری لیتا ہے لیکن وہ ایجنٹ بھی آپ کا ہی جو سب سے بڑا تھریٹ بھی ہے وہ اس طرح کہ آپ جب ایک دفعہ ایجنٹ کو فیس پی کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو ایجنٹ کی ہنڈر پرسن ماننی پڑتی ہے اگر آپ ایجنٹ کی بعد سے انکار کرتے ہیں تو پھر ممکن ہے وہ آپ پر تشدد بھی کرے ابھی جو کل کشتی کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ایسے ہوا ہے کہ جو لوگ بچ گئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایجنٹ نے ان پر بہت تشدد کیا ہے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ نیا واقعہ نہیں ہے جس میں ایجنٹ جو ہیں وہ ان لوگوں پر تشدد نہ کرتے ہوں تیسری نمبر پر ہے پولیس جب کبھی بھی آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کسی بھی جو دوسرے ملک کا بھاڑر ہے اس کو کراس کرنے لگیں گے تو اگر آپ پولیس کے ہتھے چڑ گئے ہیں تو پولیس اس ملک کے قانون ہے جو اس قانون کے مطابق آپ کو گولی بھی مار سکتی ہے آپ کو قید بھی کر سکتی ہے اور آپ کو جسمانی سزا بھی دے سکتی ہے تو یہ ایک بڑا تھرٹ ہے اس ملک کے قانون کے مطابق یہاں پہ ڈنکی کا پراسس ختم نہیں ہوتا ایک دفعہ آپ اگر خیر خیلیت سے دوسرے ملک میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ جا کے پہنچتے ساتھ ہی روزگار پہ نہیں لگیں گے وہاں پہ پہنچتے ساتھ آپ وہاں کے جو ایزائلم ویزا ہے جو آپ اپلائی کریں گے آپ کو تقریباً چھ ماہ جو بیسک ہیومر رائٹس ہیں اس کی بنا پر آپ کو چھ ماہ کا جو ویزا وہ دے دیا جائے گا وہ سٹیو آپ کو وہاں پہ دے دیا جائے گا آپ کو شیلٹر بھی ملے گا آپ کو فوڈ بھی پروائیڈ کی جائے گی تو اس کے بعد اس طرح آپ اپنا نیکس پراسس کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا ڈنکی کا پراسس جو انتہائی خطرناک ہے انسان اپنے دوسروں کو جو ڈنکی لگا کر وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں ان کی جو سکسیس سٹوری ہے ان کا فیوچر دیکھتے ہیں ان کو لائف سٹائل دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ڈنکی لگا کر جو ہے وہ رسک اتنا بڑا رسک لے کر وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے تو ہماری جو لائف ہے وہ شیٹل ہو جائے گی لیکن یہ انتہائی ایک رسکی جو کام ہے اگر آپ اس میں اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو اس میں جو نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ وہاں پہ خیریت سے نہیں پہنچیں گے ہنڈرڈ میں سے تقریبا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ جائیں وہ راستے میں رہ جاتے ہیں یا انہیں واپس ان کے ملک بہی دیا جاتا ہے یا راستے میں انہیں ایجنٹ کی آتھوں قتل کر دیا جاتا ہے یا وہ لوٹ مارک جب ہوتی ہے تو اس کے دوران وہ قتل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا رسکی ایک پراسس ہے تو میری تو آپ سب کو یہی صلاح ہے کہ آپ اس پراسس سے مت گزریں اور آپ لیگل طریقہ جو ہے وہ اس کو اپلائی کریں اور دوسرے ملک میں تب جائیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو نیکس ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ